نمستے کسان بھائیو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کے اندر تو میں آج اپنے کھیت کے اندر جہاں پر ہم نے ممکھلی لگا رکھی ہے اور اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیسے اکھاڑ رہے ہیں آپ دیکھئے میرے ہاتھ میں کچھ ممکھلی کے پودے ہیں تو ممکھلی اچھے لگی ہے اس سال ہر سال جتنا تو نہیں لیکن ٹک ٹاک اتپادن مل جائے گا آپ کو پتا ہے کہ بارس کیسے ہوئی ہے اس لئے اتپادن میں بھی تھوڑا اثر ہوگا اس کے بعد بھی ممکھلی ہو جائے گی اتنا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈھالو نمہ کھیت ہے اس میں پانی رکھتا نہیں ہے یہ بھگ کر چلا جاتا ہے جسے کی اچھے ممکھلی کی پیداوار ہو سکتی ہے ممکھلی اکھاڑنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ اس میں ٹھیک ٹھیک ممکھلی لگی ہوئی ہے تو چلو آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے انہیں اکھاڑا جا رہا ہے اس کو ٹیکٹر سے بھی نکالا جا سکتا ہے لیکن ہم انہیں ہاتھوں سے اکھاڑ رہے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی برساد ہوئی تھی جس سے کی جمین میں نمی بنی ہوئی ہے اگر یہ نمی سکھ جاتی تو ان کو ہم پانی پلا کر بھی اکھاڑ سکتے اگر ہمیں پائپ بچھانے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے تو ہم تھوڑے جمین میں نمی رہے اپران تھی ممکھلی اکھاڑ لینا چاہیے ممکھلی نکل رہی ہے جمین کے اندر سے زیادہ کوئی دکھت نہیں آ رہی ہے ہاتھوں سے ہی نکل رہی ہے ابھی جمین کڑک نہیں ہوئی ہے اگر اسے ہم دو چار دن بعد نکالتے تو یا ہم ہاتھوں سے نہیں نکال پاتے اس کے لیے ہمیں اسے پانی پلانا پڑتا اسے جمین ٹائٹ ہوتی تو نرم ہو جاتی جمین اوپر سے تھوڑی ٹائٹ ہے لیکن جمین اندر سے نرم ہے کئی کئی جمین کے اندر جو ممپلی کے دانے ہیں یہ انکورت بھی ہونے لگے کیونکہ ان کا سمائے ہو چکا ہے اس کو ہم نے 22 جن کے دن لگایا تھا اور آج پندرہ ستمبر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سمائے بید گیا ہے تو اس طرح سے دیکھئے میں نے بھی اکھار دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کا بیج ہے کوئی باجار کا بیج نہیں ہے ہم نے گھر کا بیج ہی لگایا تھا بہت ہی اچھا بیج ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم پولیاں نہیں بنا رہے ہیں چھوٹا چھوٹا پولی کی طرح گھوٹا رکھ دیں گے جو کی جلدی سک جائے اور ہم اسے بہار نکال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکھارتے سمجھ جو ممپلی ٹوٹتی ہے وہ بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے کسان بھائیوں ہم نے جب یہ ممپلی کھڑی ہوئی تھی تب ہم نے خرپتوار بھی بہار کر دیا تھا جس کا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پودے آسانی سے اکھڑ رہے ہیں اگر اس کے اندر زیادہ خرپتوار ہوتی تو ممپلی نکالنے میں زیادہ کٹنائی ہوتی پودے ملتے نہیں ہمیں گھانس کے اندر گھج جاتے اور گھوم ہو جاتے ادھیک گھانس ہونے سے زیادہ دکت ہوتی اس سے جو زیادہ خرپتوار تھا وہ ہم نے مائنے بھر پہلے مجدور سے نکلوا دیا تھا اگر کھیت کے اندر زیادہ خرپتوار ہوگی تو چھوے لگنے کا بھی بہر رہتا ہے تو دوستوں ویڈیو میں دی کئی جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر جرور کریں دنیوان